ترمیمی بل کو لے کر سابق مرکزی وزید سی ایم ابراہیم نے اپنے گسے کا اظہار کیا انہوں نے ہمارے نمائندے شاہد قاضی کے ساتھ خاص پاچیت میں کہا کہ عوام کے لیے جو بل لے کر آئی ہے حکومات وہ آئین کے خلاف ہے پورے ملک میں سی اے اے اور اینرسی کو لے کے بڑے پیمنے پر احتجاج ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسی معاملے پر سی ایم ابراہیم صاحب ہیں سی ایم ابراہیم صاحب بتائیں بہت سارے باتیں آ رہے ہیں انہرسی اور سی اے کو لے کے لیکن جس طرح کے اب حالات ہیں کیا اس ایشو کے وجہ سے اس مومنٹ کے وجہ سے کیا بی جے پی کو پولرائز کرنے کا ایک اور موقع ملا ہے کیا اس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ رہا ہے بلکل یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے ملک کے فائدے کے لیے نہیں کر رہی ہے اگر ملک کا بی جے پی سوچتی تو یہ حالات آج نہیں آتے بے روزگاری ہے بھوک مری ہے جی ڈی پی گر رہا ہے اور ہول سیل پریز انڈیکس بہر بڑھ رہا ہے ملک کے اندر جو ہے سارے دنیا میں ہندوستان کا گراف ختم ہو رہا ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں کئی چرچہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہے ہمیشہ اس کے بارے میں بول نہیں رہے ہیں موڈی بول نہیں رہے ہیں تو یہ ان کو ان تمام مسائل سے لوگوں کے نظریوں کو ہٹانے کے لیے یہ ایک ایشو دے دی ہے یہ بڑا سستہ ہے پہ خرچہ پیسہ خرچہ نہیں ہوتا اس میں اور کوئی زیادہ پروپگنڈے کی بزرورت نہیں ہے ایک چھوٹی انگار لگا دو پورا سے لگ جائے گی لیکن ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا احتجاج کرنا ٹھیک ہے یا خاموش چھوٹی انگار لگا دلی میں تو کیا ہے انہوں نے لیکن ہم کو خاموش رہنا نہیں ہے احتجاج کرنا ہے سڑکوں پہ اترنا ہے جمہوری تاریخے سے جو ہے ڈمکریٹک پہ کرنا ہے دوسری طرف سے ہول سیل بائکٹ کرنا ہے اس کو ہم دیں گے نہیں کوئی فارم نہیں بھریں گے جو کرنا ہے کر لو بتا جانا کہ کرنا ٹک میں سب سے پہلے یہ الاغو ہوگا تو اس پہ کیسے ریاٹ کریں گے آپ کس طرح سے بائکٹ کریں گے نہیں پوری سرات سے دورہ شروع کرنا ہوں میں کہ وہ اس پہ کوئی جو ہے فارم فلپ مت کرو جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا اگر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر پوری مسلمانوں کا اگر ووٹ سے ووٹنگ پاور سے اگر باہر رکھنے کی کوشش بھی مانی جا سکتی اسے کیا اس کے تعلق سے نہیں سوچا جا سکتے ہیں ان کا پلانی یہ یہ ہم کو سرک ووٹنگ سے ہم کو ہی مہروم نہیں کر رہے ہیں نیکس جو ہے وہ ہیسائیوں کو کریں گے کریں گے اس کے بات دلیت کو کریں گے یہ پورا سمیدان بدلیں گے اب تین سال سے کہہ رہے ہیں ان کے منتری کہتے تھے کہ بابا ساہی بمبیڑکر کا سمیدان ہم بدلیں گے تو یہ پہلا تو کام پا فرسٹ سٹپ فونڈیشن ہی اس کا انرسی ہے آتے آتے جو ہے یہی کام کریں گے کیا یہ مومنٹ بڑے پیمانے پر اور بڑھ سکتا ہے جس طرح سے ہندوستان میں آج کی حالات ہیں اور خاص کر کے اس میں غیر مسلم بھی جو ہے اس میں آ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں دیکھیں مسلم غیر مسلم کا سوال نہیں ہے جو ہندوستان کو بچانا چاہتا ہے وہ سب اس راستے میں اترے گا ملک کو بچانا ہے ہم کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے منسکرٹو سے بچانا ہے ہزاروں سال کی غلامی سے پہلی بار جو ہے آج دلیت بیکورڈ باہر نکلے ہیں بابا صاحب امیڑ کر جو ہے ان لوگوں کو یہ ایک طاقت دی تھی اب وہ یہ چھین رہے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس میں کس طرح سے احتجاج کریں گے کس طرح سے آئے ہیں ہم تو تیار ہیں ایجی پی کے مختار بس نقوی کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس لیڈران جو ہے لوگوں کو بہکا رہے ہیں مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں کہ اس بات سے بہکا رہے ہیں بل پڑی ہے مختار عباس نقوی نے ان کو کہی ہے پوری بل پڑے کہ وہ یہ کس لیے کیا گیا ہے کس کی شہریت آپ کو جو ہے مختار عباس نقوی جو ہے ہندوستان کے ہیں یہاں پیدا ہوئے ہیں کہ وہ یہ ان کو بھی آیا گا ان کا باپ ان کا دادا ان کی اممہ ہے ان کے پاس پچاس سال پہلے سیٹیفکیٹ رکھے ہیں بلکل جو ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کی داکھ سے اس گھر کو لگی ہے آگ اس گھر کے چراغ سے چودہ سو سال سے یہ ہو رہا ہے ہم کوئی اس بات تو فکر نہیں ہے کہ ہم اپنا جواب مسلمان سبستہ ہے کہ صرف عوام کو نہیں بلکہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے تو ہم اپنا فرض انجام دے رہے ہیں اب مالک سن رہا ہے آپ دیکھیں آخری سوال یہ آپ سے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے کہ احتجاج جیسے جامعہ میں ہوا تھا اس طرح سے ہونا چاہیے یا پھر اس کا کوئی اور طریقے بھی ہنج کرنے دیکھیں یہ تو احتجاج مظاہرے ہوتے ہیں سمینارز ہوتے ہیں اب جامعہ پر جو ہے خود پولیس وہاں کے ڈپٹی چیف انسٹر سیسوریہ نے کہا کہ پولیس نے جو ہے بسوں کو آگ لگائی ہے اس کے بہانے پر جو ہے لیبریری میں گھس کے لیبریری میں گھس کے بچوں کو ماننا کہ لیبریری میں جو ہے پروٹسٹ ہو رہا تھا ہاسٹلز میں گھر کے لڑکیوں کو تک نہیں چھوڑے اس سے غصہ نہیں مجھے بلکہ درد آیا ہے کہ بھئی کامپونڈ والی جو ہے فصل کھانا شروع کریں تو پھر دیش کے عالت کیا ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ چودہ سو سال سے ظلم کو سہ رہے ہیں اس کا بھی ہم لوگ سامنا کریں گے اور ہمارے میں طاقت اللہ تعالیٰ دے یہ اللہ سے دعا ہے اگلے دس سال تک آپ ہندوستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اگلے ایک سال میں ہندوستان کا جو ہے تین سال میں تو بھروز دس سال میں تو کنگال ہو جائے گئے سوچیں نہیں سکتے کیا ہوگا ہے تو اس لیے اس طرح کی حالات آنے سے پہلے ہم لوگ چوکرنا ہوئے اٹھیں اور اٹھ کر آواز دیں نمبر دو اپوزیشن پارٹیس والوں کو میں کہتا ہوں کہ پہلے بار آپ ایوی ایم کو الیکشن سے ہٹائیں بیلٹ کو لائیں اس پہ زور دیں آپ پورا یہ ایوی ایم سے ہٹانے کے لیے یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ مودی رکھیں بیلٹ آئیں جب بیلٹ آئے گا تب ہی اس مسئلے کے ملک کے ہر مسئلے کا حل سامنے آئے گا سیم ابراہیم صاحب اپنی بات رکھنے کے لیے مانے جاتے ہیں سیم ابراہیم صاحب نے کئی ایسے باتیں رکھی ہیں جو عوام کیلئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں احتجاج کرنے کے طریقے اور اس پہ نگرانی رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج بھی ضروری ان کا کہنا ہے تو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے احتجاج ہوں گے اور حکومت پر ان احتجاجوں کا کتنا اثر پڑتا ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہید کازی تہیزیب ٹی وی بینگلورو